دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے میں بار بار کہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نتاؤں نے سنگ کے نتاؤں نے جس طرح سے نفرتیں پھیلائی ہیں پچھلے کچھ سالوں میں پچھلے ایک دشک میں اپنی ستہ کو بچانے کے لیے راجنیتی کو چمکانے کے لیے اس سے آپ نے کئی سارے لوگوں کو سنگی مانسکتہ کے مانب بم بنا کے چھوڑ دیا کہیں پر بھی ماحول خراب کرنے کے لیے نفرت بازی کچھ طرح سیمہ پہنچانے کے لیے تیار کھڑے آئے دن مزاروں کو کھنڈت کیا جا رہا ہے آئے دن مزدوں پر حملے کر رہے ہیں اور یہ نفرت بازوں کے حوصلے اس لیے بلند ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ نہ سرکار ان کا کچھ کرے گی بلکہ شاباش ہی ملے گی پھر اس سے ایک اور جگہ پہ ایسا ہوا ہے یو پی کا ہی معاملہ ہے شاہ جہاں پور علاقہ ہے وہاں پر ایک مزار کو کچھ سنگی نفرت بازی کرنے والے پھیلانے والے سنگی مانسکتہ والے سنگٹھن کے لوگوں نے اس مزار کو اوپر توڑ پھوڑ کی پولیس کی موجودگی میں توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے شبلنگ رکھنے کا بھی آروپ لگا کہ وہاں شبلنگ رکھ دیا اس طرح کی چیز ابھی پہلے بھی ہوئی تھی لیکن یہ دیکھئی آپ میں آپ کو ویڈیوز دکھاتا ہوں ویڈیوز میں آپ کو توڑتے ہوئے مزار کو نفرت باز سنگی مانسکتہ کے سنگٹھن کے لوگ بھاجپا کی بچاردھارہ کو اچھا سمجھنے والے دکھیں گے لاتھیوں سے توڑ رہے ہیں پولیس بڑے پریمز ان کو ایک ایک کر کے ہٹا رہی ہے لیکن پولیس کا اب تک لاتھی چارٹ جو دکھنا تھا وہ مجھے نہیں دکھا کیا ہوگا تو معلوم نہیں لیکن آپ خود یہاں ویڈیو دیکھی ایف آئی آر بھی درج کیے پولیس نے ایک کی نامزد ہے فائر اس بھیڑ میں باقی سب اگیاد اس ویڈیو کو دیکھئے اشرف حسین کا ویڈیو ہے انہوں نے اٹھا کے ڈالے ہیں پھر ان کا ٹویٹ پڑھ کے سناؤں گا لیکن دیکھئے آپ اس ویڈیو کو کہ کیسا سنگی نفرت بازوں نے آتنگ پھیلایا ہوا ہے وہاں پہ اور جس کو وہ توڑ رہے ہیں وہ ایک مزار ہے جہاں شیبلنگ رکھنے کا کام کیا جا رہا ہے دیکھئے اس ویڈیو موسیقی میں نے چاروں ویڈیو کو کچھ کچھ جس سے کوئی کمپائل کیا ہے اور آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آپ تیہ کیجئے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے یا سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا جا رہا ہے اور بی جے پی کے بڑے بڑے نیتہ جو ہاں سرکار میں ہیں خاموش بیٹھ ہیں خاموشی کیا ہے کیا مون سمرتھن ہے یا کوئی بیان آئے گا کہ یہ دیکھئے یہ تو بہت روکنے کا بات بہت مشکل ہے بھاونائیں ہیں ایسا ہے کہ شعبارشی دینا ہوتا کچھ نہیں ہوتا پولیس نے اشتف نے لکھایا کہ یو پی کے شاہ جہاں پور میں ایک مزار میں ہندو سنگٹھن کے لوگوں دورا میں اس کو سنگی کہتا ہوں ہندو بھائی بہن مسلم بھائی بہنوں کے ساتھ بہت سکون سے رہتا ہے یہ کچھ نفرت بات سنگی سنگٹھن سنگی مان سکتا کے لوگ ہیں جن کو انہوں نے زہر گھول گھول کے آدھی بنا دیا ہے نفرت کا بھاڈپا اور سنگ کی بچاردھاران انہوں نے لکھا ہے کہ وہ توڑ پھوڑ کی اور وہاں شیولنگ رکھنے کا آروپ پولیس نے ایسا کرنے والوں پر ایف آئی آر درج کی موقع پر بھاری پولیس بل تینات ہے اس کے پہلے بھی میرٹ کے ایک مزار میں مورتی رکھے جانے کا آروپ لگا تھا میں نے آپ کو دو دن پہلے دکھایا تھا اس ویڈیو میں پھر دکھاؤں گا آخری میں کہ میرٹ میں کیسے ایک مزار میں جا کے ہنمان جی کی مورتی کو رکھا ماحول خراب کیا یہ کیا چاہ رہے ہیں ان کو روکنے والا کوئی کیوں نہیں ہے یہ بڑا سوال آج بن گیا ہے اتر پردیش کا ہی ایک اور معاملہ پریاغ راج میں تو ایک مسجد جو ہے اس کو شہید کر دیا بینا کوئی نوٹس دیئے بینا کوئی سوچنا دیئے ہوئے اور پوری مزد جو ہے وہ نیچے گرادی زمین سے ملا دی قرآن جو کہ جو وہاں پہ سارے قرآن شریف رکھے تھے ان کی بے حرمتی کی گئی توپیاں پڑی ہوئی ہیں میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں ہی ڈیٹیکٹر کا یہ ویڈیو ہے پریاغ راج سٹیشن کے نزدیک ہے دیڑھ سو میٹر اس کو ڈیمولش کیا ہے لوکل ایڈمسٹریشن نے بینہ کسی نوٹس کے دیئے ہوئے قرآن کی بیعت بھی کی ہے جو لوگ وہاں پہ جمعہ کی نماز پڑھنے گئے وہ حیران تھے توڑ پھوڑ کو دیکھ کے اور بہار بچارے جہاں نماز بچھائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اس ویڈیو کو دکھاتے ہیں میں لگاؤں گا جس میں سے بہت بڑے ویڈیوز ہیں تینوں کو کمپائل کر دیتا ہوں تھوڑا تھوڑا اگر آپ جائیں سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ دل دکھانے والا ہے اور اب ویڈیو دیکھئے تو یہ ہے ڈیٹیکٹر نے لکھا ہے کہ اتر پردیش کے پریاغ راج میں اس مرزد کو شہید کیا گیا ہے کوئی نوٹس نہیں دیا کوئی سوچنا نہیں دی اور سٹیشن ہے پریاغ راج سٹیشن اس کے قریب یہ مسجدیں بہت نزدیک تو یہ ساری کی ساری چیزیں چل رہی ہیں سب کے سامنے ہیں کس پہ الزام لگایا جائے کس پہ عاروب لگایا جائے کتنا پکشپاتی بلس کو کہا جائے تمام چیزیں اب سامان نے کر دی گئی ہیں مسجد پہ حملے سامان نے کر دیئے گئے ہیں توڑ پھوڑ سامان نے کر دی ہے مزاروں پہ حملے سامان نے کر دیئے ہیں ایسا لگ رہا ہے یہ نیو نومل ہے ہندو اور مسلمانوں کو لڑایا جا رہا ہے اپنی راجنی تک روٹیاں سیکھنے کے لیے نفرت پھیلائی جا رہی ہے دونوں سمدائیوں کے بیچ اپنی ستہ کو بچانے کے لیے یہ کتنی گری ہوئی راجنیتی ہوگی اس کا آپ اندازہ لگا سکتا ہے ابھی دو دن ہی ہوئے ہیں اسی اتر پردیش میں اتر پردیش کی دو گھٹنائیں بتائیں اب تو یوگی جی کو استیفہ دے دینا چاہیے اگر اس طرح سے معاول خراب ہے اور سمل نہیں رہا تو میرٹ میں ہوا تھا پرانی مزار ہے ہنمان جی کی پران پرتشتہ کر دی وہاں پہ آپ خود دیکھئے مزار اس نے بھارت سمجھان نے لکھا کہ مزار کی اوپر ہی ہنمان جی کی مرتی بٹھائی تین دن سے چل رہا تھا پوجہ پارٹ کا کارکرام تین دن سے چل رہا تھا شکایت پر ڈی ایم نے سی او ایس ڈی ایم کو سوپی جاج ڈی ایم کے ایکشن کے بعد مزار کا گمت ڈھکا گیا مزار کی گیٹ پر کپڑا ڈال کا تار ڈالا کنکر کھڑا کے آدھرش کالونی گیٹ کی گھٹنا درہ اس ویڈیو کو دیکھ لی تھی آپ بھی آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ تماشا کیا بنایا ہوا ہے دیکھیں تو یہ حالات ہیں سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک رنیتی بنا کے ماحول خراب کرنے کے پریاس راج نتک روٹیاں سیکھنے کی چاہت اس کی اوپر ذمہ دار کون ہے یہ سوال ضرور پوچھئے گا گودی میڈیا کی خاموشی کہ اب بھی رہے گی موڈی سرکار کا اہنکار موڈی سرکار کو بی جے پی کا اس طرح سے ایکسپوز ہونا ہمارے ہندو بھائی بہنوں کو بھی پسند نہیں آیا بی جے پی کی ان حرکتوں کو دیکھ کے تو اسی لیے ووٹ کم پڑا لیکن سوچا تھا کہ اب یہ کچھ سدھ رہیں گے پر سدھ رہیں نہیں اس ویڈیو کا آگے بڑھائیے گا لوگوں کو جاگروپ کیجئے گا واتس ایپ ڈیوپ سوں گے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سوں گے ان میں ضرور شیئر کیجئے گا جائے ہندو جائے بھارت